میں جس پارٹی میں تھا پچانویں فیصدی میں نے چھوڑ دی ان کی چیزیں کیونکہ اس میں ور کلچر نام کی کوئی چیز رہی نہیں ہے یہ آج کوئی بھی دیکھو کوئی نہیں کوئی سٹیٹس میں یا ایم ایلے بھاگ رہے ہیں ایم پی بھاگ رہے ہیں ایک شیپنس بھاگ رہے ہیں مجھے لکھتا ہے دوڑڈ ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہاں کی لیڈرشپ اپنے لوگوں کو لیڈرشپ پروائیڈ کرنے میں ناکام ہوگی تو کون رہے گا جن لوگ کی وجہ سے پارٹی ہے آپ ان کو نکال دیتے ہیں اور لیڈرشپ نے ایک گلتی کی ہے کہ ساٹھ سال سے اوپر مجھے چاہے اب پانچ سال کے بعد وہ لیڈر خود ہی ساٹھ ہوگا مجھے نہیں پتا معلوم کیا ہوگا میں جس پارٹی میں تھا پچانویں فیصدی میں نے چھوڑ دی ان کی چیزیں کیونکہ اس میں ور کلچر نام کی کوئی چیز رہی نہیں ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج کوئی بھی دیکھو کوئی نہیں کوئی سٹیٹس میں یا ایم ایل اے بھاگ رہے ہیں ایم پی بھاگ رہے ہیں مجھے لکھتا ہے دوڑڈ ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہاں کی لیڈرشپ اپنے لوگوں کو لیڈرشپ پروائیڈ کرنے میں ناکام ہوگی خیر میں کسی میں بھاگا نہیں میں نے اپنی پارٹی بنائی اور جو وہاں کمیاں تھی وہ کمیاں دور کرنے کی کوشش کی بنیادی کمی تھی اور رسپیکٹ نہیں تھی میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ بھوپال میں کانگریس لیڈر نے وہاں کے جو دو ٹرم چیف پنیسٹر ہیں دو ٹرم پی سی سی پریزنڈ ہے دو ٹرم سیل پی لیڈر ہیں اور دس بارہ ٹرم ایم پی ہے اس کا نام آٹھن نامے نمبر پہ لیا اور دوسرا بھی چیف پنیسٹر تھا آٹ گئی پارٹی کا ہی پیسنڈ چار سال پہلے وہ کانگریس کی ہسٹری میں اکیلا آدمی ہے جو آج تک نہ ملے میں ہارا ہے نہ ایم پی میں ہارا ہے شاید تیرہ چودان دوار اس کا دسویں نمبر پہ لیا اور لڑکوں مڑکوں کا نمبر پہلے دوسرے تیسرے تو کون رہے گا تو پارٹی میں کام بھی اچھا عزت بھی اچھی جن لوگ کی وجہ سے پارٹی ہے آپ ان کو نکال دیتے ہوں اور لیڈرشپ نے ایک گلتی کی ہے کہ ساٹھ سال سے اوپر مجھے چاہے اب پانچ سال کے بعد وہ لیڈر خود ہی ساٹھ ہوگا مجھے نہیں پتا معلوم کیا ہوگا تو اس لیے ایک چیز وہاں کی دماغ میں ابھی فسی ہے کہ وہاں جس دن لازدن نامینیشن ہوتا تھا میں اپنی بات کروں گا چودان کی میں لیڈر اپوزیشن تھا کل لازدن تھا مجھے پہلی دن بتایا کہ آپ کل بھارم بھرو لازدن کے لیے اب میں کہاں کمپین کرنا حالانا اس کے بعد بھی باوجود بھی میں نے سوا چار لاکھ ووٹ لیے چونکہ ہسٹری میں پہلی دفعہ دو لاکھ سے زیادہ کسی بھی جیتے ہوئے کرنیڈیٹ نے اودھم پر ڈوڑا سے لیے میں نے چار لاکھ اٹھائی سزا لیے لیکن وہ آخر کے دن سے کیا فائدہ ہوئی مجھے پہلی دفعہ